سخت ابزوریشن ہے فیصلہ منصفانہ نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے بڑھلا صاحب فیصلہ تری زیرو سے آیا ہم سب جانتے ہیں دسکاشن میں ہے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد بہت سی باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن اگر ہم اسی پہ کانسنٹریٹ کریں تو یہ باتیں کیوں کہ گئی ہیں مسرط حلالی صاحبہ کی طرف سے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں دیکھئے مسرط حلالی صاحبہ کو شاید بعد میں خبر ہوئی ہو کہ جس دن یہ بلے کا نشان چھینہ جا رہا تھا اور سپریم کورٹ کو بتایا بھی گیا کہ آرٹیکل جو آئین کا ہے سیونٹین وہ شہریوں کو اس حق سے محروم نہیں کرتا بڑی بحث کی دو روزہ بحث کے بعد یہ بلاخر یہ فیصلہ آیا کہ جی نشان چھین گیا ہے جی اسی دن عوامی نیشنل پارٹی کو ایک جرمانہ کر کے یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ لال ٹین کا نشان بھی رکھیں اور آپ کی جب مرضی ہو تو آپ الیکشن کروا لیں ہاں جی حالانکہ ان کی الیکشن ان ان کی جو مدت دی گئی تھی ان کو یہ مئی دو ہزار تیس میں ان کی مدت ختم ہوئی تھی انہیں ریایت دی گئی تھی کہ چھ ماہ میں الیکشن کروائیں مگر انہوں نے چھ ماہ میں الیکشن ہی نہیں کروائے اس کے باوجود انہیں نشان بھی دے دیا گیا ان کو معمولی سا جرمانہ کر دیا گیا جبکہ دوسری طرف آپ دیکھئے کہ ایک ہی جماعت کے پیچھے پڑی ہوئے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن جو بڑے باتیں کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے لوگ الیکشن کمیشن نے کب قانون پر عمل کیا ہے یا ان پر عمل کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نوے روز کے الیکشن کی بات ہوتی تھی تو یہی الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ جی ہم صدر کو خط کیوں لکھیں بلکل ہم کیوں کسی کو ملنے جائیں ہم کیوں ڈیٹ دیں کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ تراشا جاتا تھا تو یہ بل آخر سپریم کورٹ کے کہنے پر ڈیٹ تھی اور وہ بھی نوے روز میں الیکشن ہونا تھے جو کہ ساتھ نومبر کی ڈیٹ بنتی تھی تو یہ تو الیکشن ہی آئین کے مطابق نہیں ہو رہے یہ آئین میں دی گئی مدت گزر چکی ہے اب یہ ایک جماعت کے پیچھے پڑ جانا اس سے نشان لے لینا ہائی کورٹ کے فیصلے کو اکثر مسترد کر دینا یہ جانبداری نہیں تو اور کیا ہے اور الیکشن کمیشن کا پارٹی کہاں سے الیکشن کمیشن بن گیا اب الیکشن کمیشن کو یہ کون سمجھائے کہ بھئی پارٹیوں میں لوگ ممبرشپ کینسل کرتے ہیں آج اگر غلام مصطفیہ کھر کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی میں پیپلز پارٹی کا بنیادی رکن ہوں ہاں جی تو مجھے تیر کا نشان دے دیا جائے یا میں اس کے جو الیکشن ہے اس پہ بیعث کرنا چاہتا ہوں تو انہیں کون اجازت دے گا ہاں تو اسی اسی طرح بہت سی پارٹیوں کے بنیادی رکن اور تھے چودری نصار علی خان اگر کہیں کہ میں بنیادی رکن ہوں لیگ کا اور میں یہ نہیں مانتا اور ایک نائب صدر کو اس طرح جو نومینیٹ کیا گیا ہے اس کو نہیں مانتا بلکل ایسے بہت سے سوالات ہے اب ایک سو پنٹالیس جماعتوں کو تو الیکشن کمیشن نے ہوں پاس کر دیا ہاں جی لیکن ایک جماعت پہ ان کا کلم رک گیا اور انہیں کہ نہیں اس میں سے سارے کیڑے نکالیں گے اور اس کا نشان اور پھر آپ دیکھئے ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا یہ کس کو خوش کرنے کی کہانی تھی جی جی کہ رادہ ریاض کو بہترسہ پہلے پتا تھا اگزیکلی فیصل وارڈا کو بہترسہ پہلے پتا تھا وہ فیصل وارڈا اور راجہ ریاض کہتے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ ہم ان کی بات کو سچ مانے یا جو حالیہ فیصل آئے ہیں ان کو سچ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں کہیں پہلے تیہ ہو گئی تھیں ہم ہم ان تیہ شدہ باتوں پر عمل درامت ہو رہا ہے تو اللہ ماشاءاللہ دیکھئے انصاف ای این پی کی لاکھتے ہیں اس کے بعد اتنا بڑا ایک بہنچال آیا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید پارٹی کوئی قلدم قرار دی دی جائے تو وہ ان باتوں کا حوالہ دے کے بھی کہتے ہوں گے کہ بلے کا نشان جو بلٹ پیپر پر نہیں ہوگا آئین کے مطابق تو خیر بہت کچھ نہیں ہو رہا لیکن اگر آئین کے مطابق کوئی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو سراحنا بھی چاہیے